یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے حدام ورحمت اللی المؤمنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھئے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے مععز کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا سُمَّ قَصَدْ قُلُوبَكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَا یہودیوں سے خطاب ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَا فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَا اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے بوعظہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشر میں کسی زمانے میں وعظ کا برا نواز تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی ہے بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو بہیا کہ وعظ گھٹیا تھی نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا مععظہ ہے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مسنوی مولانا روم سے ضعیف احادیث سے وعظ دستانزنوں افسانہ بند وعظ بڑے وچے وچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے از ختیم و دیلمی گفتارِ اوست با ضعیف و شاز و مرسل کارِ اوست وہ ختیم بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابِ حدیث کی سب سے کم تر درجے کی کتابِ حدیث کی ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے وہاں سے وہ حدیثیں لارہا ہے از ضعیف و شاز و مرسل کارِ اوست ضعیف حدیث شاز حدیث مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق قرآنِ مجید سب سے بڑا آواز ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کونسی ہیں تھرامبوسس نہیں جائنہ نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لئے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جر سے نکال کر پھیک دے گا قرآنِ حقیق یا ایوہ ناس قد جاکم معزت مربکم وشفاہ لما فی السدو وہ ہودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فابر پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جذب لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعیم یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مان لیا اسے رحمان مان لیا اسے رحیم مان لیا اسے روز جزا کا حاکم بطلق مان لیا تو ہم کونسی ہدایت رہے ہیں ہدایت تو آ گئی اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ وہ ہے جو relevant ہے آج کے دور جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا اس کے لیے انسان بالکل بے بس ہے اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتے انفرادی طور پر نیکی اور بدیکائی میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیت شدہ ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوْوَاهَا فَعَلْهَمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ موجود ہے لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے نرمیان کیا توازن ہو ان کے حقوق و فرائز کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں بیڑ بکری کی طرح بلکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں اور یا عورت کلو پیٹنا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا گھر کرتی انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے اب آپ سوچ یہ تجزیہ کیجئے اگر مرد سوچے گا نظام بنائے گا تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے یہ عادلانہ نظام وہی حسنی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا ایک ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے کارخانے دار ہے وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے جو نفع ہو رہا ہے اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے کون تے کرے گا یا سرمایہ دارانہ نظام بل جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں بڑی بڑی مارکیں موجود ہیں ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیا موجود ہیں یہ ہے ننگا کیپٹللسٹک نظام ننگا اوریاں اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا ایکوالیٹی ہونی چاہیے لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے نہ کچھ کہہ سکتے ہو نہ تنقید کر سکتے ہو نہ رائٹ آف ایسوسییشن ہے نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپیڈین ہے بس کام کرو تنخواہ لو روٹی کھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ موسیقی